السلام علیکھ جاوہ عبداللہ وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لاسی اما مولانا و مولا الكونین اب الحسن والحسین امیر المومنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ وَالَيْهِمَنِยًا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم ہم فدا و لعن الدائم على عدائهم لا قیام يوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علیہ و علیہ بائی فی حاضی ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارض کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عزبت اللہ ابراہیم ربه بکلمات فتمہن قال انی جاعلک لناس اماما قَالَ وَمِنْ ذُولِيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ محرم اس مناسبت سے کچھ معروضات ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں آج کی شب دو مناسبتیں رکھتی ہیں ایک ہمارے ساتھ میں امام امام موسیق قاضم علیہ السلام اللہ امام سکرہ محمد قائم کہ ولادت مبارک سے منصوب ہیں اور اسی طرح آج کی شب اگر چھے ہمارے معاشرے میں ہمارے انڈو پاک میں یہ تاریخ اس مناسبت سے شہرت نہیں رکھتی ہے لیکن ایران اراق اور عرب ممالک میں آج کی شب امام حسن مشتبہ علیہ السلام کشب شہادت ساتھ سفر یہ دو مناسبتیں ہیں ایک ولادت ہے ایک شہادت ہے اور چند سالوں سے میں نے احساس کیا ممکن ہے قدیمن ہو میری اطلاع میں نہیں ہے لیکن چند سالوں سے ساتھ بے امام کی ولادت کو شاید زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اگرچہ شہادت تو ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن ایامِ ازا جو محرم اور سفر کے جو ایامِ ازا ہیں تو ایک بہت بڑی پبلک بہت بڑی عوام تھوڑی سی شک اور تردرید اور پزل رہتی ہے کہ ان ایام میں انسان کیا کرے حجب باز لوگوں نے اس انداز سے سوال کیا کہ واقعاً یہ سوال شاید ممکن ہے تھوڑا مزہیہ خیز ہو اور عجیب سوال ہو کہ ہم تمام آئیمہ کی تو ولادت منح لیتے ہیں ساتھوے امام کی ولادت ان ایام میں تو یہ کوئی ہماری اولادوں کی روزِ ولادت نہیں ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کے لیے اگر ہم ولادت میں کسی بچے کی ولادت اگر ایامِ ازا میں آ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں کہ یہ بچے کی ولادت روزِ ولادت نہیں منا پا رہے ہیں تو نعوض بلہ میں ذالک آئیمہ کی نسبت اس طرح کا تصور کرنا یہ غیرِ معقول ہے یہ ساتھوے امام کی ولادت تو ساتھوے امام کی ولادت توجہ کیجئے گا یہ جتنی بھی ولادتیں شہادتیں ہیں یہ درحقیقت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کا مزداق ہے یہ درحقیقت آلِ محمد سے توصل کا ذریعہ ہے آلِ محمد سے اظہارِ محبت کا طریقہ ہے اور یہ بات بہت ہی بلکل واضح اور فطرت کے مطابق ہے کہ جب ایامِ ازا ایامِ شہادت اور ایامِ خوشی اگر جمع ہو جائے تو یقینی طور پر جو جمبہِ شہادت ہے جو جمبہِ غم اور سوگ ہے جو سوگ کی طرف ہے جو غم و حزن کی طرف ہے وہ غالب رہتی ہے وہ حاوی رہتی ہے ہماری پرسنل زندگی میں بھی اگر پرسنل زندگی کو بہرحال اتنی اس کی کوئی عرضش اور قیمت نہیں ہے لیکن اہلِ بیعتِ اتھارِ علیہ مسلم کی گھرانے میں یہ ایامِ ازا جو محرم و سفر کی مناسبت بھی ہے اور شیعہ صحیح ہے کہ ہمارے انڈو پاک میں اس دن کو شہادت کے عنوان سے برگزار نہیں کیا جاتا ہے لیکن چونکہ اب سوشل میڈیا اور اس قسم کی اطلاعات فاسٹ ہو چکی ہے لہذا اب حالات گزشتہ کی نزبت فرق ہو چکے ہیں لہذا امام کی امامِ حسنِ مُشتبہ علیہ السلام جی شہادت کی مناسبت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ توجہ کی دیئے گا حوضہِ علمیہِ قوم حوضہِ علمیہِ نجف جو بیرحال مذہبِ تشیعہ کا مرکز رہا ہے ہمیشہ سے یہ دونوں حوضاتِ مبارکہ میں شہادتِ امامِ مُشتبہ کی مناسبت سے شہادت کی وجہ سے کی مناسبت سے دونوں حوضاتِ علمیہ میں فوقہاں مشتہدین مراجعین اس کو بھی انوانے امامِ مُشتبہ کی شہادت کے عنوان سے تحتیل کا اعلان کرتے ہیں اگرچہ صحیح ہے کہ ولادت اپنے مقام پر ذکرِ اہلِ بیت سے کوئی انسان کے لئے انسان ہر وقت ہر حال میں ذکرِ اہلِ بیت کریں لیکن ان ایام میں جشن ان ایام میں میلاد ان ایام میں خوشحالی چاہے اہلِ بیت اتھارِ علمیہِ سام سے تعلق رکھتی ہو یہ مناسبت نہیں رکھتی ہے کیونکہ یہ ایامِ سوکوالی ہے یہ غم اور حزن کی ایامیں محرم اور سفر کی مناسبت سے اور دوسرے امام امامِ مُشتبہ سلام علیہ کی شہادت کی مناسبت سے لہذا براہ مہربانی اس بندہِ حقیر کہ جو علماء کا طریقے کار ہے شیخ عبدالکریمِ حائری جو مُوسِسِ حوضِ علمیہِ قُم ہیں وہ اس دن خصوصی طور پر شہادت دوسرے امام کی شہادت کی مناسبت سے حوضِ کی تعتیل کرتے تھے شیخ عبدالکریمِ حائری آگئے وحیدِ خوراسانی وہ بھی ان ایام کی مناسبت سے شہادت کی مناسبت سے شہادت کی تعتیل کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح آگئے سیستانی سے منصوب استفتات میں آگئے لطفاللہ صافی گل پیغانی کہ جو مشہور آگئے گل پیغانی مرجے گزرے ہیں ان کے داماد یہ سب بزرگوار ترجیح دیتے ہیں کہ شہادت کی تاریخ کو ترجیح دیتے ہوئے لہٰذا ہم اپنے علاقے میں اپنی مساجد میں اپنے امام بارگاہوں میں اپنے گھروں میں اسی سوح اور غزن کی ہی کیفیت کو برقرار رکھیں اور دیکھیں جو جشن ہے میرے اور آپ کے لئے جشن نہیں ہے یہ درحقیقت ذکر آل محمد کے لئے ہے مجلس میرے اور آپ کے گھر کی مجلس نہیں ہے بلکہ ذکر آل محمد ہے اور آٹھ بے امام امام علی رضا علیہ السلام ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے کرائٹیریا ہم ہمارے ذہنوں میں انشاءاللہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ولادت آئے گی تو ہم اچھے کپڑے پہنیں گے ہمیں خوشی ہوگی نہیں ہمارے لئے اہلِ بیت کی خوشی خوشی ہونی چاہیے ہمیں اپنی تفری اپنے لئے اچھے کپڑے اپنے لئے اچھی غزان صحیح یہ ہونا چاہیے یقینی طور پر ہونا چاہیے جیسا غدیر کی تعلیمات ہیں روایات ہیں اس کو جشم کے عنوان سے منایا جائے خوشی کے عنوان سے منایا جائے عید کے عنوان سے منایا جائے مومنین خوش ہو اسے کوئی انکار نہیں لیکن ہمارے لئے جو اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ آلِ محمد کا غم اور آلِ محمد کی خوشی آلِ محمد کا غم ہمارے لئے قابل ترجیح ہونا چاہیے آلِ محمد کا غم اور آلِ محمد کی خوشی ہے ہمارے لئے ترجیح ہونا چاہیے صحیح اگر انسان اس میں اگر خوشی منائیں تو یقینی طور پر آلِ خوشی منانی چاہیے کوئی شک نہیں کہ خوشی منانی چاہیے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی منانے میں اس طریقے سے کہ غم کے اس پہلو کو فراموش کر جائے کہ جو خاندان آلِ محمد کے لئے ایک غم کا غم کی ایام ہے آٹھ ربیو الاول تک جو روایات بیان کرتی ہے روایات بیان کرتی ہے کہ نو ربیو الاول کو توجہ کریں یہ جو انڈو پاک کا کلچر ہے محرم اور سفر کے اعتبار سے جو شاید عرب اور ایرانی کلچر اب آہستہ آہستہ اس کلچر کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارا قدیماً جو ہمارا کلچر ہے کہ آٹھ ربیو الاول تک ہم ایام اعضا مناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس روایت ہے روایت ہے بڑی تفصیلی روایت ہے کہ جو نو ربیو الاول کی مناسبت اگر جو روایت نو ربیو الاول کی مناسبت سے ہے کہ نو ربیو الاول کے دنوں کے بہتر نام ہیں نو ربیو الاول کے دن کے بہتر نام ہیں اس ان ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ یوم رفع سوبی سواد یعنی نزع سواد یعنی آج سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے نو ربیو الاول سیاہ لباس اتارنے کا دن ہے تو یہ خود روایت بتا رہی ہے کہ آٹھ ربیو الاول تک خاندان اہل بیت اتھار علیہ مسلم میں ازاداری برقرار رہی اور ہمیں بھی یقینی طور پر اسی پہلو کو مد نظر رکھنا چاہئے دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی انشاءاللہ میں اپنے معافظ امیر کو آپ تک پہنچا چکا ہوں گا کہ ہمارے لئے در حقیقت ذکر آل محمد ہے ہمارے لئے اپنی خوشیہ اپنا غم نہیں ہے بلکہ ذکر آل محمد ہے ایمام ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ابن شبیب انسر رکا انتکونا معنا فی درجات العلا فی الجنان اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو ہمارے ساتھ جنت میں آلہ ترین درجے پر ہو جنت میں جانا پہلے بھی ہر مومن کم از کم زبانی ہی یہ پہلا سٹیپ ہے ہر مومن ان کی خواہش یہ ہے کہ جنت نصیب ہو یا نہ ہو جوار آل محمد ہمیں نصیب ہونا چاہیے جوار آل محمد نصیب ہونا چاہیے امام فرما دے ابن شبیب ان سر رکا ان تکونا مانا مانا فی من درجات الولہ فی الجنان کے جنت میں آلہ ترین درجے میں تم ہمارے پاس ہونا چاہتے ہو تو ففرح لفرحنا وحضن لحجننا وعلیك بی ولایتنا تین پیغام دیئے امام نے یہ بڑی طبیل روایت ہے بہت خوبصورت روایت ہے بہت سارے مطالب اس روایت ادن شبیب میں موجود ہے جو پہلی محرم کی مناسبت سے اس کو پہلی محرم نے علماء کرام پڑھتے بھی ہیں کہ امام فرماتے اگر جنت میں تم ہمارے ساتھ عالی مقام پہ رہنا چاہتے ہو تو وفرح لے فرح نا ہماری خوشی میں خوشی مناؤ وحزن لے خوزن نا ہمارے غم میں غم مناؤ اور ایک بات یاد رکھنا ہر حال میں کہ جو غیبت کے زمانے میں جو ہمارا ایک مجلس میں موضوع بھی چل رہا غیبت کے زمانے میں اہم ترین ذمہ داری اور اہم ترین در اور خوف جس کا مومن کو ہونا چاہیے وہ امامت اور ولایت ہے کہ امام ابن شبیل سے مقاطب ہو کر کہتے ہیں وَعَلِئِكَ بِ ولایتِ نَا اور ہمیشہ ہمیشہ ہماری ولایت سے متوسک رہنا ایک درود سوکوالی کے ایام ہیں محرم سفر کی مناسبت سے بھی اور دوسری امام امام مجتبہ کی شہادت کی مناسبت سے بھی اگر ساتھ امام کا ذکر ہونا چاہیے اسے کوئی منافعات نہیں ہے ساتھ امام کا ذکر ہو جس امام کا بھی ذکر ہو اسے کوئی فرق نہیں ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے بہر یہ ایام سوکواری ہے ایام غم ہے اس چیز کا مومن و مومنات خصوصی طور پر خیال رکھیں ہم اپنی خواہش کو نہ دیکھیں ہمارا جو موضوع جو چل رہا ہے وہ موضوع اتفاق سے بالکل مناسبت اس جملے سے اور اس گفتگو سے کہ ہم تسلیم کی منزل پر ہونا چاہیے ہم اپنی خوشی کو اپنی مرضی کو اپنی خواہش کو نہ لے کر آئیں بلکہ آل محمد کی خواہش کو ان کی خواہش ات پر اپنی خواہش کو قربان کر دینا چاہیے ان کی خواہش ات کو ہمیں ترجی دینا چاہیے لہذا آج اسی مناسبت سے تھوڑا سا ذکر امام موسی قاظم علیہ صلی اللہ سلام خوب ظاہر تاریخ امام حفظوم لیکن ایک نکتہ جو خصوصی طور پر میں بالخصوص ساتھ امام کی مناسبت اور ان کی مناسبت سے چاہے کازمن میں کوئی مناسبت ہو یا ان کی ولادت یا شہادت کی کوئی مناسبت ہو تو یہ چند باتیں میں ضرور کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ میں سے 99% نے یہ میری باتیں نہیں سنی ہوگی لہذا انشاءاللہ ان کے لئے تقرار نہیں ہوگی توجہ کیجئے گا ہمارے پاس دو ہستیاں دو شخصیت ایسی ہیں کہ جو دو حجت خدا ہیں دو حجت خدا ہیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے کہہ دوں نبی بھی حجت خدا ہوتا ہے امام بھی حجت خدا ہوتا ہے دو حجت خدا کی تاریخ ہمارے سامنے ہیں ایک امام اور ایک نبی جن کی تاریخ بڑی مماثلت رکھتی ہے بڑی سمیلر ہے ایک جیسی چند پہلوں سے ہمارے سامنے آئی ایک حجت خدا ولی خدا میرا اور آپ کا ساتھوہ امام امام موسی قادم علیہ السلام اور ایک حجت خدا جو نبی اللہ ہے اللہ کا نبی ہے حضرت یوسف علی نبی وعالی علی سلام یہ دو یہ دو حجت خدا ہیں ان کی زندگی میں ایک مماثلت بالخصوص ہمارے سامنے آتی ہے انسان توجہ کریں یہ جملہ میں اپنے بچوں جوانوں کو دینا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ رمضان میں بھی ایک مسئلہ اٹھا تھا اور ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئیمہ کی نظبت ایک حد تک صحیح ہے کہ آئیمہ کی فضیلتوں کو ہم ایک دوسرے سے متقابل نہ کریں لیکن امامت اور نبوت کا تقابل جو الحمدللہ ہمارے ممبروں سے ایک حد تک کیا جاتا ہے اور رمضان میں بھی یہ مسئلہ ایک حد تک اٹھا تھا کہ بہت ہی صاف سترا بلکل واضح طور پر یہ مسئلہ واضح اور روشن ہے میرے بچے اور جوان کہ جہاں توجہ کیجئے گا جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے امامت شروع ہوتی ہے جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے امامت شروع ہوتی ہے بالخصوصی آیت جس کو میں نے سرنام کلام قرار دیا کہ مجھے فیلال اس آیت کے زیل میں گفتگو نہیں کرنی یہ آیت خود بڑی امپورٹنٹ آیت ہے بہت اہم آیت ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو اہدہ الہی ہے یہ سوائے معصوم کے کسی کو نہیں مل سکتا ہے چاہے نبوت کا ہو چاہے خلافت کا ہو یہ سوائے معصوم کے کسی کا حق نہیں ہے لیکن فیلحال میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس آیت کی ذیل میں گفتگو کروں یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں میں بیان کیا کہ ابھی آپ کی خدمت میں ایک نبی اور ایک وسیع ایک نبی اور ایک امام ایک نبی اور ایک ولی کی تقابل کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس آیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ مقام امامت کیا ہے مقام امامت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو قرآن اس انداز بیان کر رہا ہے کہ وَعِذِبْتَلَ اِبْرَاہِمَا رَبُّهُ کہ جب خداوند مطال نے حضرت ابراہیم کو چند آزمائشوں میں مرتلا کیا فَأَتَمَّهُنَّا اور جب تمام آزمائشوں کو جناب ابراہیم اللہ نبی وآلہی علیہ السلام تمام آزمائش کو پورا کرتے چلے تو پھر اس مقام پر پہنچے کہ خدا نے کہ اِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اماما حضرت ابراہیم کے لئے خداوند مطال یہ کہتا ہے کہ آج میں تمہارے لئے تم کو میں امام بنا رہا ہوں توجہ کریں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابراہیم جب یہ آزمائش کے مرحلوں کو تیہ کر رہے تھے تو اس وقت مقام نبوت پر فائز تھے جب نبوت کے مقام پر فائز تھے اور نبوت کے مقام پر تمام آزمائش کو پاس کرتے کرتے اور ان میں کامیابی حاصل کرتے کرتے تمام جب مراتب کو کامیاب ہو گئے تو نبوت کے بعد ان کو امامت سوپی گئی نبوت کو مکمل کرنے کے بعد مقام امامت ملا ہمیشہ جب کسی کی جب کوئی کسی کی گریڈنگ ہوتی ہے جب کسی کی کوئی ترقی ہوتی ہے جب کسی کو آلہ درجہ پر جب ترقی حاصل ہوتے ہوتے جب آلہ درجہ دیا جاتا ہے تو جو بعد درجہ ہوتا ہے وہ پہلے درجے سے افضل ہوا کرتا ہے مقدم ہوا کرتا ہے لہذا یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مقام امامت مقدم ہے مقام نبوت کے اوپر مقام امامت مقدم ہے مقام نبوت کے اوپر اب آجائیے ہم یہاں پر دو ولی خدا دو حجت خدا ایک امام کی شکل میں ہے اور ایک نبی کی شکل میں ہے توجہ کریں حضرت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن اس انداز سے بیان کر رہا ہے جس کی تفسیر آپ سنتے رہتے ہیں صرف وہ چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا اگرچہ داستان حضرت یوسف قرآن کہتے بار سے بھی اور روایہ کہتے بار سے وڑی دلچسپ اور قابل پرورش اور قابل تربیت داستان ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں حضرت یوسف ایک مقام پر وہ سارا قصہ وہ سارا واقعہ جس کو آپ علماء خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت یوسف جس مشکلات میں گرفتار ہوئے جب اس مشکل میں گرفتار ہوئے جب ذلیخ نے اس فعل حرام کو انجام دینے کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت یوسف نے دعا ہے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ انسان حرام سے بچے گناہ سے بچے اور یہ ظاہر معصوم نبی ہے کہ گناہ سے یقینی طور پر معصوم نبی بچے گا اور بچنے کے لئے چاہے انسان کو قید خانہ قید خانے کو ترجیح دینا پڑے تو قید خانے کو ترجیح دینا پڑے گی لہٰذا حضرت یوسف دعا کرتے ہیں خدا وندہ یہ جو مجھے جہاں پر لے کر جا رہی ہے اس سے زیادہ بہتر میرے لئے قید خینہ زیادہ بہتر ہے جس اس کی مجھے دعوت دی جاری ہے اس کے کمپیٹیو لی لہٰذا حضرت یوسف یہ دعا سے نکال کر اس آزمائش میں کامیابی سے نکالتے ہوئے خدا وند مطال نے حضرت یوسف کو قید خانے میں منتقل کر دیا اور یہ حضرت یوسف کی کامیابی تھی کہ حضرت یوسف اس حرام کام سے بچتے ہوئے چاہے ان کو قید خانے میں جانا پڑا یہ ہزت یوسف کی داستان شروع ہو رہی ہے اب یہاں پر حضرت یوسف قید خانے میں ہے حضرت یوسف قید خانے میں ہے کہ جب وہ دو ساتھی یہاں پر بھی توجہ کیجئے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صاحب غار کو صاحب کا لقب ملا میں اسے زیادہ وزاد سے نہیں کہہ سکتا ہوں جن کو سمجھ میں آجائے یوسف میں حضرت یوسف کے واقعے میں بیان کر رہی ہے یا صاحب یس سجنے حضرت یوسف اپنے مشرق جو جیل میں اور قید خانے میں ان کے ساتھی تھے صاحب کہتے ساتھی کو حضرت یوسف اپنے ساتھی وں کو جو خطاب دے رہے ہیں قرآن نے بیان نہیں اس کو قرآن میں بیان کر دیا یا صاحب یس سجنے اے میرے قید خانے کے دو ساتھی کون تھے وہ مومن تھے بھئی نبی کے صاحب نہیں مشرق تھے اسی لیے حضرت یوسف نے سب سے پہلے تبلیغ کی کیا تبلیغ کی کہا کہ ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القحار کہ یہ بتاؤ حضرت یوسف کے پاس جب آئے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو پہلے قبل اس کے کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر سناتے ایک سوال کیا ایک اکل کی ایک فطرت کو جنجوڑا اکل کو جنجوڑا کہا یہ بتاؤ ارباب متفرق بہت سارے خدا انسان بہت سارے خدا کے سامنے جھکے یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ خیر ہے یہ زیادہ افضل ہے یا ایک خدا کی پرستش کرنا ایک خدا کی عبادت کرنا ایک خدا کی اطاعت کرنا یہ وہ فطرت ہے جو ہر انسان کے اندر خدا وند متعال نے کل انسان یولدو الا فطرت الانسان الا فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے خدا کے وجود کے سلسلے میں بھی ہو چاہے خدا کے وجود کے سلسلے میں ہو یاد رکھئے گا فیلحال اس بحث میں نہیں جانا جاتا یہ دو بحث ہیں ایک خدا کا وجود ایک توحید کا عقیدہ تو یہ دونوں جو عقیدے ہیں خدا کے عقیدے کوشش کی اور ان کی فطرت کو جوڑنے کی کوشش کی اور اس انداز سے سوال پیش کیا اب جب یہ اپنے خواب کو لے کر آئے یہاں پر حضرت یوسف نے توجہ کیجئے گا یہاں حضرت یوسف نے ایک آیت قرآن کی آیت قَال اللَّذِي قَالَ لِلَّذِي ظَنَّا أَنَّهُ نَاجِن مِنْهُمَا اُسْكُن نِعِنْدَ رَبِّك حضرت یوسف کو موقع ملا حضرت یوسف کو سفارش کا موقع ملا حضرت یوسف کو سفارش کا موقع ملا کہ بادشاہ سے اپنی سفارش کر لے کیونکہ یہ دو جو صاحب سجن تھے جو قیت خانے کے ساتھی تھے بلکہ یوں کہوں کہ صاحب تھے جو دونوں مشرق تھے قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کا صاحب مشرق ہو سکتا ہے سورة یوسف کی آیت تمام مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں پس توجہ فرمائے آپ نے حضرت یوسف نے فوراں سفارش لگائی اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے قَالَ لِلَّذِ سَنَّ أَنَّهُ ناجم مِنْهُمَا حضرت یوسف نے سلام اللہ علیہ نبی ہے معصوم ہے لیکن بہرحال توجہ کرے یہ مقام نبوت اور مقام امامت کا فرق ہے آپ پہلے امام سے لے کر باروے امام تک یا یوں کہوں پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم کی اول زندگی سے لے کر ولادت سے لے کر شہادت تک حالات میں کوئی ایک ترک اولا دکھا دیں ایک ترک اولا جبکہ قرآن میں انبیاء کے بارے میں مختلف آیات موجود ہیں جن میں سے خود یہ ایک آیت کہ یہاں حضرت یوسف خطا کر گئے حضرت یوسف خطا کر گئے ترک اولا کر گئے قَالَ لِلَّزِزَنَّا غار کی جب تعویل بیان کر دی کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور تمہیں وزارت مل جائے گی اور تمہیں بادشاہ کے دربار میں نوکری مل جائے گی تو اس وقت جس کی نجار کے بارے میں حضرت یوسف گمان رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت یوسف نے حضرت یوسف نے جب تم یہاں سے نکل کر جانا تو میری سفارش کر دینا اپنے رب کی طرف اپنے بادشاہ سے میری سفارش کر دینا یہ حضرت یوسف کی خطہ تھی فانسا شیطان ذکر رب ہی فاللہ بیس فسیجن بزع سنی کہ شیطان نے جیسے ہی حضرت یوسف نے جیسے ہی حضرت یوسف نے سفارش لگائی صاحب سجن سے قید خانے کے اس مشرق صاحب سے ہمیشہ اسی طرح کہیں گے تو بات ذہن نشین ہوگی کہ صاحب کے ساتھ مشرق لگا دے کیونکہ قرآن میں یہاں پر یہ مسلم مشرق ہے اب کہیں اور ہے یا نہیں ایک درود پڑھ ممبر تو نہیں بیان کر سکتا ہوں حقائق کو بیان نہیں کر سکتا ہوں نہیں حقائق نہیں سن لیں جملہ ایمان کو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں اگر اس ایمان کے اعتقادات کو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں تو بچوں اور جوانوں کو کون بتائے گا کب بتایا جائے گا کہاں بتایا جائے گا اس کے لئے کبھی ہم نے سوچا ہے مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے مسئلہ انفرمیشنز کا نہیں ہے دنیا کی اگر انفرمیشن اگر میرے بچے کو نہیں ملی تو کیا ہو گیا آسمان زمین پر آ گیا بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں جانتے ہیں بہت ساری ایسی انفرمیشنز ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اگر ان انفرمیشنز کو جس کو میں نے سینسر کیا جس کو میں نے فیلٹر لگایا اگر ان انفرمیشنز کو ان اطلاعاتوں کو اگر میں نے اپنے بچوں اور جوانوں کو نہیں بتایا تو یاد رکھے گا یہ ناقص الایمان رہیں گے کوئی ایسی بات نہیں گئی بہرحال خود آپ کو سلامت رکھیں درود پڑھ دے محمد والے محمد والے اور یہ تو در حقیقت قرآن کی ایک آیت ہے اب اجازت دے تو صرف قرآن کی ایک آیت پڑھنا ہوں اور کچھ نہیں پڑھنا ہوں قرآن کی ایک آیت ہے جس پہ انہوں نے اس مومن بھائی نے عمل کیا کہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر ستہ بن تمام مسلمانوں کے قرآن میں یہ آیت موجود ہے جس نے اللہ کو عزید دی اس کے بعد کو نعرہ نہیں لگائے گا اس آیت کے ترجمے کے بعد دل میں ضرور کیجئے گا قرآن کی آیت پہ عمل کرنا ہے جس نے اللہ کو عزید دی قرآن کی آیت سورہ احزاب کی ستہ بنوی آیت جہاں پر آیت درود بیان ہوئی اس کے بعد والی وہ خدا کا ایک عمل جو آپ نے سنا خدا درود پڑھتا ہے اس کے بعد والی آیت خدا دوسرا جو عمل انجام دیتا ہے پورے قرآن نے بتایا کہ خدا دو کام انجام دیتا ہے ایک درود پڑھتا ہے اور دوسرا یہ کرتا ہے جس نے جس نے بھی اللہ کو عزید دی رسول کو عزید دی خدا دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت کرتا ہے ایک درود پڑھ دے محمد وعالی محمد دیکھیں میں یہ کہیں گناہ کا مرتقب نہ ہو جاؤں جو میں نے آپ کو منع کیا لیکن براہ مہربانی دل میں ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اگر اس کار خیر کے اگر روپنے کا سبب یقینی تو اپر گناہ کا مرتقب ہے لہٰذا میں نعوذب اللہ منزالی کو ایسا بات کہوں گی جس کی وجہ سے انسان عبادت سے محروم ہو جائے تو یہ آپ اپنی اس نیکی کو ضرور دل میں انجام دے دی دیے گا کیونکہ غیبت کے دور میں روایتوں میں ہیں غیبت کے دور میں یہی نسرت آل محمد ہے روایت ہے میں پہلے ہی اپنے بچوں اور جوانوں کو کہہ چکا ہوں کہ جو بات کروں سوال پوچھے مجھ سے کہ مولانا آپ اپنی طرح سے ٹھوکا ٹھاگی کر رہے ہیں یہ روایت ہے اگر روایت نہیں ہوئی تو میں اپنے عذر کو اپنے گناہ کو تسلیم کر لوں گا میری غلطی ہے میں یہ تسلیم کر لوں گا لہٰذا فی الحال میں بیان نہیں کر سکتا ہوں چھٹے امام کی روایت ہے گیارویں امام کی روایت ہے کہ یہی غیبت کے زمانے میں ہماری نسرت ہے ایک دروت پڑھ دے محمد والے محمد والے خب یہاں پر حضرت یوسف نے اپنے صاحب قید خانوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہا جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ نجات پائیں گے کہا میرا تذکر اپنے بادشاہ کے پاس کر لینا شیطان نے فراموش کروا دیا فلبیسہ فی سجن بزع سینی یہ فلبیسہ در حقیقت حضرت یوسف کوئی سزا ملے خدا کی طرف سے ترک اولا گناہ نہیں ہے نوزو بلا میزالی نبی کوئی گناہ نہیں کرتا ہے یہ ہمشیوں کا واحد ہمشیہ منفرد ہے اس عقیدے میں ہمشیہ منفرد ہے آؤ اگر حقوق نبوت اگر پڑھنی ہے تو روایات اہلِ بیت کو پڑھئیے کہ کس طریقے سے ہم نے انبیاء کے انبیاء کو کس طریقے سے ہم نے محفوظ رکھا اور انبیاء کو کیا مقام ہم نے عطا کیا ہم پر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ ہم توہینِ رسالت کرتے ہیں توہینِ انبیاء کرتے ہیں جی نہیں ہم ماننے والے ہیں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے اس ممبر سے وہی بیان کیا جاتا ہے جو تعلیمات ہے آلِ محمد ہے اور آلِ محمد نے جس طریقے سے انبیاء کو دیفینڈ کیا انبیاء کے آبرو کو آئیم آئی اتھار علیہ السلام نے جس طریقے سے بچایا باوجود اس کے کہ اگر جو خالی قرآن کے دعوے دار ہے اور کہتے ہیں حض بنا کتاب اللہ جو کہتے ہیں آیات کا کیا کرے کہ جس کے ظاہر سے یہ پتا چلتا ہے کہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ نبی نے کوئی غلطی کی یا نبی نے کوئی گناہ کیا نعوذب اللہ میں ذالک یہ روایات اہلِ بیت اتھار علیہ السلام جنہوں نے آبروِ نبوت کو بچایا ترکی اولا ہے ترکی اولا سرزت ہوا کیا ترکی اولا سرزت ہوا حضرت جبرائیل نازل ہوئے جیسے ہی حضرت یوسف نے قید خانے میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہا اپنے ساتھی سے کہا کہا لالی لزیز انہا نہو اسکرنی اندہ ربک کہ اپنے رب سے اپنے بادشاہ سے میری سفارش کر دینا جبرائیل نازل ہوئے ایک ورطبہ جناب جبرائیل نے حضرت یوسف سے مخاطب ہوگر کہا من حببک الہ ابی کس ذات نے تمہارے باپ کے دل میں تمہاری محبت کو ڈالا کہا اللہ سبحانہ وتعالی من عرا کر روئیت اللہ رائی تہا کس نے وہ خواب دکھایا کہ بارہ ستارے آہد آشارہ گوکبہ گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں کس نے خواب دکھایا کہا خدا نے خواب دکھایا من وجہ سیارت اللہ کہ کس نے وہ سیارہ وہ گروہ بیجا کہ جنہوں نے تمہیں کومے سے نکالا کا خدا کی ساتھ من علمک دعا اللہ دعوتا بہی حتی جعل تو لکا منالجب مخرجا کس نے تمہیں وہ دعا تعلیم دی کہ جس دعا کو تم نے کومے میں جس دعا کو پڑھا اس پڑھنے کے بدولت تم اس کومے سے نکالے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی منعلق من کس نے اس بچے کے زبان پر تمہارے لئے اوزرخائی جاری گی وہ گہوارے میں بچہ حضرت یوسف کے لئے کلام کرتا ہے حضرت یوسف کا تحافظ کرتا ہے کس بچے نے من انتت لسان سبی بے اوزرخ کس نے اس بچے کو نوت خطا کیا کس نے اس بچے کو زبان اتا کی جو گہوارے میں تھا کہا خدا تیری ذات ایک مرتبہ خدا کی طرف سے شکوا آیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تمہارے دل میں تمہارے باپ کی دل میں تمہاری محبت کو ڈالا گیارہ ستارے تم کو سجدہ کر رہے ہیں تم کو دعا تعلیم دی تم کو کومے سے نکالا تمہارے عذر کے لئے بچوں کو بچے کو متقلم کیا یہ سب کچھ تو میں نے کیا اس کے بعد جب قید خانے سے نجات کی باری آئی تو تم نے میرے علاوہ غیر کو پکارا یہ حضرت یوسف فلبیسہ قرآن بیان کر رہا ہے جہاں حضرت یوسف نے یہ ترکے اولا کیا فلبیسہ فسج لپی زعسینین کہ حضرت یوسف کو چند سال کے روایات بیان کرتی ہے روایات بیان کرتی ہے کہ وہ چند سال آج ہمارا مومن پریشان ہے گھر میں بلائیں کیوں ہیں مسئیبتیں کیوں ہیں پریشانیاں کیا ہیں ہماری زندگی میں اگر خداوند مطال اگر انبیاء والا خدا ہم سے سلوک کرتا خدا انبیاء سے جس مختصر سے ترکے اولا پر ایک نبی کو بیس سال قید کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا حضرت یوسف نے ایک گلدی کی حضرت یوسف نے ایک مختصر سے مسٹیک کی کیا مسٹیک کی کوئی شرک نہیں ہے لیکن نبی کی ذات سے سزاوان نہیں ہے نبی کی ذات سے یہ شان نہیں ہے کہ آپ غیر خدا سے پکارو اگر تھی ہر مومن کی ذمہ داری ہے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وسیلہ بنائیں لیکن احتمال خدا کی ذات پر کریں یہ توقل کا درس ہے یہ توقل کا درس ہے وسیلے سے انکار نہیں ہے آل محمد کی وسیلے کو چھوڑ دیں اس لیے کہ آل محمد سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے آل محمد سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے کہ فیلال مہین پاس بقت نہیں کہ میں اس موضوع طویل موضوع کو بیان دروں لیکن یاد رکھئے گا باقی اگر ہم وسیلوں کو اگر وسیلوں کو اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کو بھی منانی کیا گیا لیکن ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے اگر میں بھائی سے مانگ رہا ہوں اگر میں باپ سے مانگ رہا ہوں اگر میں کسی کو سفارش بنا رہا ہوں تو خدا کی ذات ہے جو اس سفارش کو سفارش بنانے والی ہے یہ ہے توقل یہ ہے توقل لیکن حضرت خب ہم زندگی میں ہزاروں فراموش کرتے ہیں کب ہم نے توقل پیس طریقے سے عمل کیا اگر جو حضرت یوسف کے ساتھ جو خدا نے سلوک کیا اگر خدا ہمارے نامائے آمال کو لے کر بیٹھ جائیں تو ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا تو ہمارے وہ زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی مشکلات بلائیں یہ تو ان گناہوں کی وجہ سے ہے ان معاصیتوں کی وجہ سے ہے کہ خداوند مطال چاہتا ہے کہ مومن اسی دنیا میں پاک اور پاکیزہ ہو جائے اپنے گناہوں سے ان مسئیبتوں کے ذریعے سے یہ خدا کا احسان ہے ہم پر لیکن یہ جنٹی میں بلائیں ہیں جنٹی میں مصیبتیں ہیں یہ سب کچھ ہمارے کیئے کا نتیجہ ہے بہرحال اسی لئے روایتوں میں کسرت سے استغفار کرے انسان روایتوں میں روایتوں میں کہ جب رزق سست ہو جائے رزق نازل ہونا سلو ہو جائے آہستہ آہستہ رزق نازل ہو رہا ہو تو انسان کسرت کے ساتھ استغفار کرے کسرت کے ساتھ استغفار کرے یہ رزق فراوانی کا سبب بنتا ہے استغفار کرنا کیونکہ انسان کی گناہ سبب بنتا ہے کہ رزق انسان کا روح لیا جائے یا آہستہ آہستہ انسان کے اوپر رزق نازل ہو پس حضرت یوسف نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی چھوٹی سی غلطی کی جس کا نتیجہ بھگتنا پڑا جس کا نتیجہ یہ بیس سال بیس سال حضرت یوسف کو یہ سعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا اب یہ موضوع کو میں نے چھیڑ دیا اور آج میں یہاں تک پہنچا بہرحال اب کل میں انشاءاللہ اسی موضوع کو تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل ہی ہم اپنے اصلی موضوع پر بھی آ جائیں گے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر یہ حضرت یوسف اور وہاں دوسرے ولی خدا خجت خدا امام وقت میرا اور آپ کا ساتھوہ امام کس طرح نبوت اور امامت کا فرق ہے انشاءاللہ یہ کل آپ کی خدمے بیان کروں گا لیکن امام دیکھیں حضرت یوسف قید خانے میں آئے اپنی دعا سے قید خانے میں طولانی مدت رکھنا پڑا اپنے ترک اولہ سے کیونکہ حضرت یوسف نے قرآن نے بیان کیا قرآن نے بیان کیا حضرت یوسف نے دعا کی دی اس گناہ سے بہتر یہ تھا کہ مجھے قید خانے میں ڈالتے اور یہی حضرت یوسف نے خدا سے شکوا بھی کیا تھا کہ خدا یوسف نے مجھے قید خانے میں کیوں دعا دی خدا کی وحی ہے تمہاری خود کی دعا تھی تو اس وقت یوسف نے کہا خدا یوسف مجھے کیا دعا کرنی چاہیے دی یہ میرے اور آپ کے لئے درس ہے حضرت یوسف کا سوال کرنا کہ پھر مجھے کیا دعا کرنا چاہیے دی لیکن انسان جذبات میں انسان مشکلات میں سوچ سمجھ کے دعا کرے بعض وقت انسان جذبات میں ایسی دعا کرتا ہے بڑی مسئیبت میں چھوٹی مسئیبت کی دعا کرتا ہے خدا پر اعتماد ہونا چاہیے خدا پر یقین ہونا چاہیے خدا بڑی مسئیبت میں ہمیں نکال دے بغیر مسئیبت میں مبتلا کیے بغیر لہذا انسان جب خدا سے دعا کرے سوچ سمجھ کر دعا کرے حضرت یوسف نے کہا خدا مجھے کیا دعا کرنا چاہیے دی خدا منہ مطال سکون آرام اس بلا سے نجات آفیت اس بلا سے نجات آفیت لہذا ایسا نہ ہو کہ انسان بڑی مسئیبت میں گرفت تار ہو تو چھوٹی مسئیبت کی دعا کرے نہیں وہ قادر مطلق ہیں وہ قادر مطلق ہیں وہ ہمیں تمام مسئیبت وں سے نکال سکتا ہیں لہذا یہ خود ایک درس خدا پر اعتماد کا درس ہے کہ انسان خدا کی ذات پر اعتماد کرے ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے بس آپ نے ملحظہ فرمایا حضرت یوسف اگر قید خانے میں گئے اپنی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف کی اگر قید خانے میں اگر طورانی مدت گزارنا پڑی تو اپنے طرق اولا کی وجہ سے یہ حضرت نبی حضرت یوسف کا عمل اور وہاں پر میرا اور آپ کا ساتھوہ امام اس انداز سے دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے کوئی ایسا مقام عطا کر دے کہ خلوت میں بیٹھ تیری عبادت کو انجام دو اور جب قید خانے میں گئے تو کہا خدا میری تو یہی حاجت تھی میری تو یہی دعا تھی کہ مجھے ایک ایسا مقام ملے جا خلوت میں بیٹھ کر تیری عبادت کو انجام دو اور جس طریقے سے تاریخ نے بیان کیا کہ کس طریقے ساتھو امام قید خانے میں اپنے رب اور اپنے مولا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن چونکہ آج کی مناظبت امام مجتبہ کی شہادت کی مناظبت ہے لہذا چند جملے کربلا کے اور چند جملے مسئبت ہے امام مجتبہ کی مناظبت سے توجہ کیجئے کہ یہ خاندان آل محمد پر جب مسئبت آتی ہے تو نہ زبیلہ من کیا دین الہی کو بچانے کے لئے دین الہی کی حفاظت کے لئے اپنی جان کو قربان کیا اگر ایام ایام تو اس شہزادی کے ہیں جن کا لقب ہے جبل السبر سبر کا پہاڑ لیکن انہی بی بی کی مناسبت سے ایمام مشتبہ کی مصیبت پڑنا چاہتا ہوں لیکن بی بی کی مصیبت سن گیارہ ہجری پانچ سال کا سن مبارک ہے جناب شہزادی زینب کبرا پانچ سال کا سن مبارک ہے پانچ سال کے سن مبارک میں نانا کا سایا اٹھا اور چند دنوں کے بعد چاہنے والی مادر گرامی کو ایک مرتبہ در و دیوار کے درمیان دیکھا اللہ اکبر کوئی شہزادی زینب کے دل سے پوچھے یہ ہے سبر کا پہاڑ یہ سن گیارہ ہجری وہ مسائل جو آپ سنتے رہتے ہیں فیلحال مجھے بیان نہیں کرتے لیکن بس بی بی نے کس طریقے سے اپنی مادر گرامی کو در و دیوار کے درمیان دیکھا ہوگا کس طرح دیکھا ہوگا آنے والا آیا ہاتھوں میں کورا ہے بنت رسول کا پہلو ہے اللہ اللہ آنے والا کبھی بنت رسول کے بنت رسول کے باتو پہ کورا مارتا ہے کبھی پہلو پہ کورا مارتا کبھی سالیس ہجری آئی ایک مرتبہ ہائے مسجد کوفہ سے آواز آئی علاقت کو تلہ ابن علاقت کو تلہ ابن ابن طالب علی ابو طالب کا بیٹا علی قتل کر دیا گیا ضربت لگی ایک مرتبہ فستو رب کعبہ کی آواز کو سنا ایک مرتبہ زینب کبران اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ سر سے پیر تک میرا بابا خون سے نہایا ہوا ایک مرتبہ اس طرح عبادت کر رہا کبھی دائیں طرف جھگتا ہے کبھی بائیں طرف جھگتا ہے اس مرحلے کو بھی گزارا ایک مرتبہ سن پچاس ہجری آگئی ازاد آرہو بس پچاس ہجری آگئی امام مشتبہ کو چند بار زہر دیے گئے چند بار زہر دیے گئے اب جو آخری مرتبہ زہر دیا تو اب پس امام مشتبہ کوئی طبیب اب امام کو امام کو کوئی ایسی دواء نہ دے سکا جس سے امام کی صحت محبودی کی طرف منتقل ہوتی بس ایک مرتبہ مقتل کا جملہ ہے مقتل کا جملہ ہے امام مشتبہ امام مشتبہ کھائے گریہ کر رہے ہیں امام حسین گریہ کر رہے ہیں امام مشتبہ بستر پہ آرام کر رہے ہیں اور انداز یہ ہے کہ امام جگر کے ٹکڑے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ نے مولا حسین سے تشت منوایا میرے مولا نے جگر کے ٹکڑے کہہ کی شکل میں تشت میں گر ایک مرتبہ امام مشتبہ نے مولا حسین کو کیا دیکھا آئے مولا حسین کی آنکھوں سے آزو پہ رہے ہیں ایک مرتبہ تڑب کر سوال کیا امام مشتبہ نے سوال کیا حسین کیوں رہے ہو کہا آپ کی حربت کو دیکھ کر رو رہا ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے میرے بھائی تمہاری مصیبت کا دن تو کیسی کی مصیبت کا دن جیسا نہ ہوگا بس ایک مرتبہ ایک مرتبہ میرا معاملہ امام مشتبہ مولا حسین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اس تشت کو جس تش میں نے کہہ کی تھی اس کو چھپا دو اس لیے کہ زینب کبر آ رہی ہے آج جوڑ کے کہوں گا مولا امام مشتبہ آپ دیکھ نہیں سکتے آپ پرداش نہیں کر سکتے کہ کہ بہن کی نظرے اس پر پڑھے ذرا تشریف لائیے سن سن ایک سن اجری اصر سر سے پہلو تک میرا مولا زخمی زینب کبرہ کی نگاہ پڑی عجیب جملہ کا آنت خی آنت ابن مصطفی آنت ابن علی مرتضی آنت ابن فاطمہ تزہرہ ایک مرتبہ شہزادی زینب وہ حسین وہ حسین کہ شہزادی زینب ساری زندگی نماز سے پہلے حسین کی زیارت کیا کرتی تھی اس کے بعد مسلح عبادت پہ آیا کرتی تھی لیکن ہاں ایک مرتبہ حسین چار ہزار تیر انداز چاروں طلب سے حسین پر تیر اندازوں کی بات تیر اندازوں سے تیر انداز ہی کر رہے ایک مرتبہ زینب کبرہ کی نگاہ پڑی طلب کر سوال کیا کیا تو ہی میرا بھائی کیا تو مصطفہ کا لال ہے کیا تو فاطمہ کا بیٹا کیا تو علی مرتضی کا بیٹا امام مصطفہ مولا پرداش نہ کر سکے اللہ 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 وہ تل زینبیہ یہ جب ایک مرتبہ زلجنہ نے آ کر اطلاع دی بی بی ہاں وہ حسینہ کرتے ہوئے خیمے سے تل زینبیہ پر پہنچی ایک مرتبہ بی بیا شہزادی زینب تل زینبیہ پر کھڑی ہیں اللہ اللہ مختصر سے قدموں پر فاصلے پر کیا دیکھا اللہ فاطمہ کل حال حسین ان کے سینے پر شمر ملون سوار ہے اٹھ بارہ بار کرتا ہے ایک مرتبہ حسین کو زبا کرنا چاہتا ہے شہزادی نے عمر ساتھ سے مخاطب ہو رکھا اے عمر ساتھ میرا مادہ یا زبا کیا جارہ تو دیکھ رہا ایک مرتبہ کربلا سے مدینہ کا رکیہ ہوگا نانا تشریف لائیے آپ کے حسین کو تین دن کا بھوک بس یعلم اللذین الظلم ایم انقلب انقلبون بار اللہ ہمارے ان آسو کو باعث شفاعت قرار فرمائے بار اللہ جو مومن ومینات پریشان حال ہیں حاضر مجلس مومن ومینات منتظمین کل مومن ومینات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے جو مومن ومینات پریشان حال روزی رسکی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لوں مسائد جو مومن ومینات پریشان حال خدا اندر تمام مومن ومینات کی تمام مشکلات کو دور فرمائے جو مومن ومینات حج وزیارات کے مشتاق خدا اندر تمام مومن ومینات کو اپنے گھر اور اہل بیت اتھار رجی مسلم کی زیارت نصیب فرمائے حاضر مجلس مومن ومینات کے مرہومین منتظمین امام بارگاہ کے منتظمین اور جو بھی خدمت گزارے ازادار سہید وشہد خدا اندر بحق محمد وعال محمد تمام مرہوم مومن ومینات کی مغفرت فرمائے جو مومن ومینات بیمار کربلا کا واسطہ محمد وعال محمد کا واسطہ انہیں صحت حج اور کامل عطا فرمائے خدا اندر اپنی آخر حجت امام عصر وزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان وانسار میں قرار فرما کبرا اس کے سور فاتحہ کا اعلان کروں ایک اعلان سما فرما لیجئے مومنین سے گزارش ہے کہ آرسی گراؤن میں مدینہ سے شام تک کے سفر کی منظر کشی کی گئی ہے ایک سور فاتحہ کے مرہوم سید محمد مرہوم سید وقار فاتحہ مرہوم مشیر حسین رزوی مرہوم سید زاہد علی نقلی کل مومن مومنات کے لئے سور فاتحہ ماتم حسین ماتم حسین ماتم السلام علیہ یا آدھا عبداللہ یا آدھا عبداللہ آدھا